اسلام علیکم میں ہوں نازیہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیمی فورز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت اندرستی اور زندگی کی تمام خوشیاں دے آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک فرائٹ رائس جو بنانا نہائیت ہی احسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو کپ چاول لے کے ان کو اچھے سے دھو کے بھگو کے رکھ دیا ایک گھنٹہ پہلے اور اس کے بعد میں نے پانی کو بوئل ہونے کے لیے رکھ دیا یہ میں نے پانچ کپ پانی لیا ہے اور اس کے اندر میں دو سے ڈھائی ٹی سپون شامل کر دوں گی نمک کے تاکہ چاول جو نمک چاہیے ہمیں وہ ہم یہاں بوئل کرتے ہوئے پورا کر لیں اس کے بعد میں اسی پانی کے اندر شامل کر دوں گی چاول یہ دیکھیں یہ چاول جو میں نے بھگو کے رکھے تھے ان کا پانی علیدہ کر لیا اور میں یہ چاول اس کے اندر شامل کر رہی ہوں بوائل ہونے کے لئے اس کے بعد اس کے اندر میں شامل کر دوں گے ایک ٹی سپون سرکے کا اور اسی کے اندر میں شامل کر دوں گی یہ سیکرٹ ریسپی ہے یہ میری میں اس کے اندر شامل کروں گی چکن پاودر ایک ٹیبل سپون اس سے ذائقہ بہت ہی اچھا تائچابلوں کا یہ شامل کرنے کے بعد میں ان کو بوائل ہونے کے لئے رکھتوں گی درمیان میں ایک دو دفعہ میں چمچ چلاوں گی یہ تقریباً جب 90% ڈن ہو جائیں 90% آپ کے یہ گل گئے تو پھر آپ نے ان کو اتار لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ چاول گل گئے ہیں پس ہلکے ہلکے کھڑے ہیں تو آپ نے ان چاولوں کو اتار لینا ہے اور پانی ان کا ڈرین کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ انڈے لے لینے ہیں میں نے چار ادھر انڈے لیے ہیں یہ انڈے جو ان سے ہیں میں ایک ایک کر کے لیدہ لیدہ توڑ کے باور میں ڈال رہی ہوں تاکہ ایک بھی انڈہ خراب نکلا تو سارے جو ان سے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اس کر کے آپ بھی یہ احتیاط کریں تو زیادہ اچھا ہے یہ دیکھیں ہمیں ایک ایک انڈہ کر کے شامل کری جاری ہوں اس میں توڑ کے چار ادھر انڈے لے لیں گے اس کے اندر میں نے کوارٹر ٹی سپون نمک کا شامل کر دیا ہے اور اچھا کلر لانے کے لیے میں اس میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس لیکوڈ ہے آپ پاوڈر فارم میں ہیں اگر آپ کے پاس زردہ کلر تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد میں نے یہ کڑائی لی ہے اور اس کے اندر میں دو ٹی بل سپون آئل کے شامل کر دوں گی آئل شامل کرنے کے بعد وہ جو انڈے ہم نے بیٹ کر کے رکھے تھے وہ سارے جونسے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے میڈیم آج کے اوپر اور آپ اس کو ایک منٹ پکنے دیں ایک منٹ جب وہ پک جائیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے چمچ کے مدد سے اس کو آہستہ آہستہ ہلانا شروع کر دینا ہے یہ جیسے رفلی چوب کرتے ہیں ایسے یہ ہمارے چنگس میں بن جائیں گے کیوبز بن جائیں گے اگر آپ اس سچویشن پر آپ اس کو ہلانا شروع کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ انڈے پورے بنا کے اس کو چھوڑی سے بھی کار سکتے ہیں لیکن یہ ایسے چنگس میں زیادہ اچھے لگتے ہیں رفلی یہ دیکھیں یہ انڈوں کا کلر بھی کتنا خوبصورت آیا ہے اس کے بعد میں نے یہ دو سے تین ادھر گاجر لی ہیں اور اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اسی طرح ایک کپ شملا مرچ میں نے لی ہے وہ بھی کیوبز میں کاٹ لی اور ایک کپ میں نے بندگو بھی لی ہے اس کو بھی کیوبز میں کاٹ لیا ہے اب میں وہ ہی کڑائی جس میں میں نے انڈے جو ہے بنائے تھے اسی کے اندر میں آپ نے اس میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر سب سے پہلے ہم گاجر شامل کریں گے کیونکہ یہ گاجر جو انسی ہے تھوڑی سخت ہوتی ہے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم فرائے کریں گے جب دو سے تین منٹ میں آپ اس کو فرائے کریں گے تو اس کا کلر ہلکا ہلکا چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی بس جب یہ دیکھیں اس سیچویشن پر آجے ہلکا سا کلر چینج ہوا اور سوفٹ ہوئی تو آپ نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے شملا میرچ شملا میرچ کو تو بس آپ نے ایک سے دو منٹ ہی فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر نہ زیادہ چینج ہو کیونکہ اس کا ڈارک رین کلر سے لائٹ گرین ہو جائے تو اتنا اچھا کلر نہیں آئے گا آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا کلر جب یہ فرائے ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہم نے کیوبز میں کٹی ہوئی تھی بند کو بھی وہ شامل کر دینی ہے یہ دیکھیں بند کو بھی میں نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد بس آپ اس کو ایک دفعہ سب کو گوگوی کو اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں سیزننگ شامل کریں گے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون نمک کا باقی نمک ہم نے چاولوں میں پورا کر لیا ہوا ہے اس کے بعد اسی کے اندر میں شامل کر دوں گی ایک ٹی سپون یا ایک ٹی سپون یہ اپنی چوئیس پہ ہے جیسے آپ کو مرچ پسند ہے کالی مرچ کا پاوڈر شامل کر دیا ہے اسی کے اندر پھر ہم شامل کر دیں گے چکن پاوڈر ایک ٹی سپون یہ دیکھیں یہ چکن پاوڈر سے ذائقہ میں بہت مزہ کا آ جاتا ہے اور اسی کے اندر ہم شامل کریں گے سوسیجز سوس میں ہم شامل کریں گے سویا سوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس شامل کر دیا اور ایک ہی ٹیبل سپون ہم شامل کر دیں گے سفید سرکا اور اسی کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون ہاتھ سوس اس سے بھی فلیور اور کلر بہت اچھا آ جاتا ہے پس یہ چند دیکھے مسالے تھے جو ہم نے اس کے اندر شامل کرنے تھے اچھے سے ان کو ساری چیزوں کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد وہ جو چاول ہم نے بوائل کیے تھے ان کو اچھی طرح پانی ڈال کے ایک دفعہ ڈرین کر لیا اور ان کو اچھے سے پانی کو نچھے اوڑ لیا اور وہ جو سارے چاول تھے ہمارے بوائل ہوئے وہ اس کے اندر شامل کر دیے چاول شامل کرنے کے بعد آپ ان کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں تاکہ آپ کے چاول ٹوٹنے نہ پائیں یہ دیکھیں میں ہلکے ہاتھوں سے سارے چاول اچھے سے مکس کر رہی ہوں جب آپ کے چاول اچھے سے مکس ہو جائیں تو پھر جب آپ نے وہ انڈے جو فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے ان کے اوپر ڈال دینے ہیں ایک دفعہ پھر مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنے جھٹ پٹ سے آپ کے چاول تیار ہو گئے ہیں یہ چاول آپ چکن منچورین کے ساتھ سر کریں تو اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کا لنک وہ بھی آپ ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں میں نے ان کو پانچ سے سات منٹ دم پر رکھ دیا اور یہ ہمارے چاول بالکل تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو امید ہے آج کی ریسپی میری بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو دعاوں میں یاد رکھے گئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ